بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چار پانچ اہم ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں کہ جس سے آنے والے دنوں میں جنگ کا منظر نامہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے افغان طالبان نے ایک اہم ترین ائر بیس پر قبضہ کر لیا ہے اور اب افغان طالبان کے جانب سے افغان ائر فورس کو ان کی زبان میں یعنی ائر سٹرائک کر کے جواب دیا جائے گا کیا افغان طالبان حکومتی فورسز کے خلاف ائر سٹرائک لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ائر سٹرائک کے لیے پائلٹس کہاں سے آئیں گے ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم بات کریں گے دوسری جانب افغان وار لیڈر جرنل رشید دوستم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے اس کے محل پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور اس کے بیٹے کو افغان طالبان نے پکڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور فوج کی ایک بڑی تعداد صوبے کے گورنر کے ساتھ ایران فرار ہو گئی ہے ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے افغان طالبان نے زرنج کے علاقے پر قبضہ کر کے بھارت کا سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا ہے اور پاکستان اور چین کے گوادر سے سینٹرل ایشیا تک کا راستہ کھول دیا ہے اس وقت سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ اور خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے نمروز ائر فیلڈ پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ افغان طالبان کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے وہ ائر سٹرائک ہے امریکی ائر فورس بھارت اور افغان فضائیہ کی جانب سے افغان طالبان پر مسلسل ائر سٹرائک کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے طالبان نے نمروز ائر فیلڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کی خوفیہ ایجنسی کے ڈپٹی چیف نے بھی افغان طالبان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور اب وہ ان کے قبضے میں ہیں یقینی طور پر انٹیلیجنس چیف کے پاس انتہائی حساس معلومات ہوتی ہیں اور اب افغان طالبان اس سے تمام معلومات اگلوائیں گے اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ جس ائر فیلڈ کو قبضے میں لیا گیا ہے اس ائر فیلڈ پر کوئی تیارہ بھی موجود تھا یا نہیں لیکن اگر کوئی تیارہ یا ہیلیکوپٹر افغان طالبان کے ہتھے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا ناظرین اکرام یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا افغان طالبان کے پاس ٹرینڈ پائلٹس بھی موجود ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جدید ترین ہتھیاروں سے لے کر لیزر گائیڈڈ میزائلز تک کو آپریٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اور چونکہ ان کے پاس گزشتہ دور حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ شمولیت اختیار کر رکھی ہے ان میں سے کئی ریٹائرڈ پائلٹس بھی ہیں جو کہ ان ائر کرائٹس کرافٹس کو نہ صرف چلا اڑا سکتے ہیں بلکہ اس سے بڑی مہارت کے ساتھ بمباری کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ایسی صورت میں افغان طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے خلاف انقریب ائر سٹائک بھی لانچ کیا جانے کا امکان ہے دوسری جانب افغانستان کے اندر ایک خوف کی علامت بنا ہوا جرنل رشید دوستم جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہلانے کا شوقین تھا اس نے بڑے ڈان کی طرح افغانستان کے اندر انٹری دی کہ دیکھیں مشکل ترین حالات سے نکالنے کے لیے میں افغان طالبان افغان حکومت کی مدد کو آ گیا ہوں کیونکہ وہ کافی عرصے سے ترکی میں زیرے علاج تھا اس کے واپس آنے کے بعد اس کو چند دن بھی اس کے گھر میں قیام نہ کرنے دیا اور افغان طالبان نے جرنل رشید دوستم کے محال نماغ گھر پر قبضہ کر لیا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ نمروز شہر جس کے اندر افغان طالبان سے نمٹنے کے لیے بڑی تیاریاں کی گئی تھی اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر افغان طالبان نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نمروز کے گورنر افغانستان کی فوج کی بڑی تعداد کے ساتھ ایران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے ناظرین اکرام جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان نے رشید دوستم کے انتہائی قریبی دو ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس کے علاوہ دس افغان فوجیوں کو بھی ہلاک کیا ہے عبدالرشید دوستم ملیشیا گروپ سے تعلق رکھنے والے دو کمانڈروں کی ہلاکت سے رشید دوستم ملیشیا کی کمر ٹوٹ گئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شمالی جوز جان میں طالبان کی تازہ کاروائیوں میں حکومتی فورسز کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی افغان طالبان نے جرنل رشید دوستم کے بیٹے کو بھی پکڑا اس پر حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا ہے ناظرین اکرام طالبان دوہزار ایک سے امریکی قیادت بین الاقوامی فوج کے ہاتھوں اقتدار کے خاتمے کے بعد اپنی حکمرانی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے لڑائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے امریکی حمایت یافتہ حکومت کو شکست دینے کے لیے اپنی مہم تیز کر دی ہے کیونکہ بیس سال کی جنگ کے بعد غیر ملکی افواج کا انخلاہ مکمل ہو رہا ہے تازہ ترین اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جوز جان کے دس میں سے نو ازلا پر اب مکمل طور پر طالبان کا کنٹرول ہے شبرگان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت شدید مقابلہ جاری ہے صبح حلمت کے جنوبی علاقے میں شہری املاک کو پہنچنے والے نقصان نے انسانی بہران کو مزید بڑھایا ہے کیونکہ صبحی دار الحکومت لشکرگاہ پر کابو پانے کے لیے ایک ہفتے تک جاری رہنے والی لڑائی میں کئی دکانوں کو آتش زدگی کے باعث نقصان پہنچا ہے اقوام متحدہ نے روان ہفتے کہا تھا کہ وہ اس شہر میں پھنسے ہزاروں لوگوں کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہے اور ان کو باحفاظت نکالنے کے لیے افغان حکومت کو جنگ بندی کرنی چاہیے ناظرین اکرام کابل کی صورتحال بھی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابھی تک نقصان کا اندازہ لگانے کا کوئی طریقہ نہیں کیونکہ علاقے میں مختلف جگہوں پر لڑائی ہو رہی ہے اس وقت افغان طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان ہونے والی جنگ میں لوگ بری طرح سے پھنس چکے ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مغربی ممالک نے اپنے تمام شہریوں کو افغانستان سے جلدہ جلد نکل جانے کا کہا ہے اس وقت طالبان جنگ جو انتہائی بے خوفی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے ہیں انہوں نے متعدد ازلا پر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے طالبان اب ملک کے بڑے شہروں کندوز، حیرات، کندھار اور لشکرگاہ میں ڈیرے ڈال چکے ہیں جن علاقوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا ان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے زلائی مراکز، پولیس کے زلائی ہیڈکوارٹر اور دیگر زہلے اداروں کی امارتوں سے سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کو بے دخل کر دیا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر گزرتا ہوا دین اشرف غنی حکومت کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے ناظرین اکرام افغان طالبان کی جانب سے اگر ائر سٹائک یا پھر گن شپ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ائر سٹائک شروع کر دی جاتی ہے تو پھر افغان حکومت کے لیے حالات کو قابو کرنا ناممکن ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیجئے کہ آئندہ چند دنوں کے دوران افغان طالبان کی جانب سے بھی ائر سٹائک شروع کر دی جائیں گی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹویٹر پر طالبان کی جانب سے جارک یہ جانے والے ایک ٹویٹر میں بتایا گیا ہے کہ زرانج تو ہمارے قبضے کا آغاز ہے اس کے بعد دیکھئے ہم کس طرح دوسرے تمام صوبوں کے دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیں گے اس سے پہلے آخری مرتبہ دوہزار سولہ میں طالبان کسی صوبائی دارالحکومت میں اس وقت قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جب انہوں نے مختصر عرصے کے لیے شمالی شہر کندوز پر قبضہ کر لیا تھا ناظرین اکرام یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حکومت نے پہلے ہی ایران سے رابطہ کیا ہوا تھا اور سرکاری حکام اپنے خاندانوں سمیت افوان طالبان کے ڈر سے ایران فرار ہو چکے ہیں